دیکھو میں آیا کیا میری آواز آئی کیا میری آواز بابا جائی میں آیا نہیں آیا کوئی بتائے گا میرے کو اگر میں ٹرائی کروں تو یہ لنک پہ آگئی میں بھی آگیا بہت بڑی ہے ٹھیک 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 چلو تو فٹا فٹ سوال کرتے ہیں بلکل ٹائم ویشت نہیں کرتے مجھے اگر آپ لوگ بھائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے یا آپ لوگ کو کوئی پروگلم ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے کچھ بھی ایشو ہے تو آپ میں سے کوئی بھی مجھے فون کر لینا میں ٹیب سے ہوں تو کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوگا اور ایسا ہوتا ہے اس یوٹیوب لائیو سٹریم میں کئی بار آواز کٹ جاتی ہے آواز کم آتی ہے کچھ مطلب سکرین نہیں آتی ہے میٹ پہ تو مجھے پتا لگ جاتا ہے پر لائیو سٹریم میں ایسی پروگلمس ہوتی ہیں میرے ساتھ تو اگر کہیں بھی ایسی پروگلم آئے گی نا تو میرے کو کول کر دینا کوئی بھی میسیج چھوڑ دینا کیسے آپ گائب ہو گئے یا کچھ بھی میرے کو پتا لگتا رہے گا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے یا نہیں ہے تو فٹا فٹا ہم لوگ شروع کرتے ہیں نسی آڈی کے سوال کر دیں مجھے پتا نا سکرین آ جائے تو سکرین آئی ہے نہیں آئی ہے سکرین آئی ہے نہیں آئی ہے کنفرم کرنا آگے سب کے سب لوگ اور آگے سب کے سب لوگ آگے آگے سکرین آئی ہے 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 ہاں ہلو میں ریکنیکٹ ہوا کیا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا بھائیو ہاں ہلو میری آواز آگئی اب ٹھیک ہے آہ اب ٹھیک ہے سوری 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 پروبلم تھا کچھ تو ایشو تھا جو ابھی ریزول ہوا ہے کچھ تو پروبلم تھی جو ابھی سول ہو گئی ہے اور آواز آواز سب آ رہی ہوگی میرے کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سب چھنگا چل رہا ہے اب تو میں میسیج چھوڑ دیتا ہوں everything fine now thank you very much اپنے patience کے لیے یہ تھوڑی تھوڑی سی پروبلم آتی رہتی ہے میرے کو پتا نہیں چلتا ہے اب ٹھیک ہے thank you very much آپ سب کے patience شروعات کا ایک بار چلنا شروع ہو جاتے پھر مجھے میں چلتا ہے پر شروعات میں جو ہے وہ پروبلم آتی ہے اور میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں اپنی next active event next save اور یہ یہ start پروڈکاسٹ چلو بھائیو ہم reactions پتا نہیں بھائی میرے کو میں دیکھوں گا نہیں ہم میرے کو یہ بھی نہیں بتا سکرین نہیں آئی ہے آگئی 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 تو چلو فٹا فٹ سکرین اگر آگئی ہے تو سکرین پہ ncrtv آگئی ہوگی یہ آگئی ہے ncrtv اور ncrtv اگر آگئی ہے تو پھر اب آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائیو تو فٹا فٹ شروع کرتے ہیں اپنے سوال کرنے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سوال کرنے سٹارٹ کرتے ہیں وہ پروبلم ہے پروبلم آ رہی ہے ایسی کیا ڈینشن لے رہے ہو تم لوگ تو فٹا فٹ دیکھو اسی بانے ncrtv درسن ہمیں ہو جائیں گے ncrtv اس ڈیوائز کا نام پتا ہے گے کسی کو اس ڈیوائز کا نام پتا ہے گے کسی کو یہ جو سامنے بنایا ہوا ہے فٹا فٹ نام لکھ کے بتاؤ اس کا کیا ہے کسی کو پتا ہے گے یہ کیا ہوتا ہے نام بتاؤ نام بتاؤ نام بتاؤ چیٹ پڑ سکتا ہوں میں آبے یہ جس پہ سرکل کیا ہے gold leaf بہت بڑیا ہرش gold leaf electroscope اسے کہتے ہیں gold leaf electroscope electroscope charge کی پرجنس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس میں یہ conductor ہے آرہی تھوڑے آرام سے کروگے کیا بات یہ جو اوپر ہے اسکے پاس میں آپ ایک charge object کو لے کے جاتے ہو اور جیسے ہی آپ charge object کو لے کے جاتے ہو یہ جو نیچے دو پتیا ہے ان پہ charge ادھا جاے گا ڈیو اث در پودیو پوزیٹیو پوزیٹیو ایک دوسره کو ڈبل کریں گے ویسے ہی جیسے ہی soft گر ڈبل کریں گے ویسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس object کے اوپر چارج ہے تو الیکٹرسکوپ ایک ایسی device ہے جو کی چارج کی پرزنس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے کام آتی ہے آگے I am dags op ہاں op good how can you charge a metal sphere without touching it کیسے ایک metal sphere کو چارج کر سکتے ہو بینہ چھوئے ہوئے کیا ہو گیا آجا ہاں فٹا فٹ پہلا ہے how can you charge a metal sphere without touching it ایک metal sphere کو بینہ touch کرے ہوئے کیسے چارج کر سکتے ہیں بتاؤ فٹا فٹ ایک metal sphere کو بینہ چارج بینہ بینہ touch کرے ہوئے کیسے چارج کر سکتے ہیں تو یہ ہم کر چکے ہیں کلاس میں یہ metal کا sphere ہے اس کے پاس میں ایک negatively charge روڈ لائے positive charge ہے اس طرف positive charge آ گیا ہے دوسری طرف negative charge کو جمین میں پہنچانے کے لئے grounding کر دیا سو یہ والا جو example ہے یہ والا example ہے by induction yes بہت بڑیا تو یہ ہم کلاس میں کر چکے ہیں اب آگے یہ چارج کی properties ہو گئی فٹا فٹ example 1.2 کرتے ہیں if 10 raised to power 9 electrons move out of a body every second how much time is required to get 1 kulum charge یہ بھائی چوکی اس لیے کا زوال ہے یہ چوکی اس لیے کا زوال ہے جو کرتے ہیں ہم لوگ 1 second میں 10 raised to power 9 electrons transfer ہو رہے ہیں تو 1 second میں کتنا charge transfer ہو رہے ہیں q برابر n e یہ ہو گیا e یہ ہو گیا n 1 second میں اتنا charge transfer ہو رہا ہے تو کتنا time لگے گا 1 kulum charge آنے میں 1 second 1 kulum آنے میں بھاگ لگا دیں گے اس لیے سوال اس سے آپ نکالو گے اور آپ کو پتا چلے گا 1 kulum charge کسی body کو acquire کرنے 198 years لگ جاتے ہے تو simple جوال ہے یہ اور example 1.3 کتنا negative اور positive charge کب پانی میں کئی بار کر چکا ہوں کئی بار کر چکا ہوں اس میں دیکھو انہوں نے کیسے کیا ہے 1 کب پانی کا mass مال لیا ہے molecule mass 18 gram اس کا مطلب ہے 18 gram پانی میں جو number of molecules ہیں وہ ہوتے ہیں 1 mol 6.022 into 10 raised to power 23 تو 1 gram میں بڑی ہرش بھائی اب gather number اور اس کے بعد میں ہم نے کیا کیا 180 gram میں کتنے ہوں گے میں 180 gram مان لیا تھا notes میں 10 raised to power 23 upon 18 into 180 10 کی گنا کر دوگے اتنے molecules ہوں گے ایک molecule میں 10 electron ہے تو q برابر n نہیں لگاؤگے تو total charge پتا چل جائے گا and total charge will be this much 1.34 into 10 raised to power 7 coulomb پھر اس کے بعد coulomb slow آگیا coulomb slow کر چکے ہو coulomb slow پڑ چکے ہو بڑی سے coulomb slow یہ اور یہ ہے comparison now we have comparison coulomb slow electrostatic force اور newton slow of gravitation دو stationary point mass دونوں کے دونوں میں inverse square dependence ہاتھی ہے تو ان دونوں force کا ratio نکالو magnitude کا ratio نکالو ایک electron اور proton کے لیے اور پھر acceleration نکالو تو بھائیو آپ کو پتا ہے electron اور proton کے بیچ میں لگنے والا electrostatic force ہوگا minus 1 upon 4 pi epsilon note e square upon r square یہ minus کیوں آیا ہے اصل میں کئی بار attraction کو دکھانے کے لیے نا یہ لوگ minus کا استعمال کر لیتے ہیں ہاں مجھے لگے گی بھائی ٹپک گے دکھے ہیں اگزامل نمبر پانچ چارج میٹلی کی سفیر ہے سسپینڈڈ بھائی اچھا یہ میرا پیس خود بے خود سلو کر دیتا ہے اچھا واپس سے کہاں پہنچ گیا ہم ہاں یہ ہے اگزامل 1.5 کتہ خاصی in the house ایک چارج میٹلی کی سفیر ہے اے نائلون تھرینڈ سے لٹکایا ہوا ہے دوسرا چارج میٹلی کی سفیر ہے بی انسولیٹنگ ہینڈل سے لے آیا جاتا ہے اے کے پاس such that distance between their center center is 10 centimeter as shown in figure کیا ہو گیا یار یہ ہو کیا رہا ہے یہ ایک a ہے جسے thread سے لٹکایا گیا ہے بی کو اس کے پاس لائے گیا ہے اور دونوں کے بیچ کا gap رکھا گیا ہے دس سینٹی میٹر ہے یار دو منٹ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو اچھا یہ ٹائپ کرنے کے لئے ہے یہ بار بار fluctuate کیوں کر رہا ہے ہے اے ہیں اے ہیں اوکی تو A اور B دونوں کے بیچ کا separation ہے 10 سینٹی میٹر پھر the resultant repulsion of A is noted A پہ کتنا repulsion ہوا اس repulsion کو نوٹ کیا جاتا ہے کسی ایک طریقے سے آگے اسی کے لئے sphere A and B are touched by uncharted sphere C and D respectively A اور B کو آپ touch کرتے ہو C اور D سے دیکھو جیسے یہاں A کو touch کیا C سے B کو touch کیا D سے تو ان دونوں کو ان دونوں کو آپ نے touch کیا ہے C اور D سے C اور D neutral تھے تو بتاؤ کیا ہوگا A اور B کے ساتھ کیا ہوگا A اور B کے ساتھ اگر C اور D neutral تھے A اور B کے ساتھ بتاؤ کیا ہوگا A اور B کے اوپر جو charge تھا وہ charge کم ہو جائے گا کتنا کتنا ہو جائے گا charge A کے اوپر charge ہو جائے گا Q1 by 2 B کے اوپر charge ہو جائے گا Q2 by 2 آج کی دن کوئی میرے سے ڈاؤٹ پوچھ بھی رہا تھا کہ سر آپ ایسے سوال کیسے کرتے ہو جس میں چیزیں بتل جاتی ہیں تو پہلے ان دونوں کے بیچ میں لگنے والا فورس تھا KQ1Q2 upon R² اب جب آپ نے COD سے ٹچ کیا تو COD سے ٹچ کرنے کے بعد میں ان کے بیچ کا جو چارج ہے وہ ہاف ہاف رہ جائے گا چارج ہاف ہاف ہو گیا اور پھر دونوں کے بیچ کا ڈسٹینس بھی 5 کر دیا تو اب جو نیا ہے پہلے میں R کا ویلیو ہے 10 تو 10 کا سکوائر کروگے دوسرا فورس کیا نکالوگے KQ1 by 2 into Q2 by 2 چارج آدے آدے ہوگے upon 5 کا سکوائر اور دونوں کو بھاگ لگا دو K سے K کٹ گیا Q1 سے Q1 کٹ گیا F1 upon F2 will be equal to یہ جائے گا سب سے اوپر کیسے جائے گا یہ جائے گا سب سے اوپر یہ اس کے ساتھ آ جائے گا 5 کا سکوائر into 2 کا سکوائر upon 10 کا سکوائر دونوں کٹ جائیں گے F1 برابر آ جائے گا F2 دونوں فورس کی ویلیو سین اور یہی بولا ہے what is the expected repulsion اب A کا repulsion کتنا ہوگا half کیوں ہوا half اس لیے ہوا کیونکہ بھائی A charge تھا A charge ہے C پہ کوئی charge نہیں ہے دونوں کو ٹچ کریں گے تو charge flow کرے گا اور charge تب تک flow کرے گا جب تک دونوں کا دونوں کا potential سیم نہیں ہو جاتا چونکہ دونوں کا size سیم ہے تو دونوں پہ charge بھی آدھا آدھا بٹنا چاہیے بھئی کسی کو کم اور کسی کو زیادہ کیوں دیں دونوں کی capacity ایک جیسی ہے اگر دونوں کی capacity ایک جیسی ہے تو دونوں پہ charge half پہلے پالے پہ بھی اور دوسرے والے پہ بھی اس لیے half half بٹنا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے فورس بیٹوین ملٹیپل چارجز ملٹیپل چارج کے بیچ میں لگنے والا فورس ابے یار کیا کر رہا ہوں میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ابے کرنٹ الیکٹرسیٹی کھل گیا اچھا یہ کرنٹ الیکٹرسیٹی کیسے کھل گیا اچھا یہ یار کیا بچوں والے کام کر رہا ہوں میں آئی پیڈ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا چل رہا ہے اس کے ساتھ اب فورس بیٹوین ملٹیپل چارجز ملٹیپل چارج کے بیچ میں لگنے والا فورس اور اس کے اوپر سوال ہے اگزامپل نمبر چھے اس کے اوپر سوال ہے اگزامپل نمبر چھے دیکھو دکھ رہا گیا اگزامپل نمبر چھے آئی کہ اگزامپل نمبر چھے دو منٹ دو بکس ہے کہ اس میں کہیں جندہ ہو کیا بھائی صاحب اب شاید پہلے سے بہتر ہو جائے ہاں ہاں یہ ہی ہو گیا بھائی سیڈیو جندہ ہو گیا سونا نہیں ہے ہاں پتہ لگ گیا تھا مجھے پتہ لگ گیا تھا مجھے میری سکرین گائب ہو گیا بھائی ریسپونس ملے پوسید اپلیکیشن کریس ہو رہی دی ہو گیا اگزامپل 1.6 کنسیڈر 3 چارجز q1 q2 q3 each of q ورٹیسز ایکوی لیٹرل ٹرینگل کی ورٹیسز پہ رکھے ہوئے ہیں اور ٹرینگل کی سائیڈ ہے what is the force on charge q with the same sign as q placed at the centroid of triangle اس ٹرینگل کے centroid پہ یہاں پہ چارج رکھا ہوئے ہے q اور اس کے اوپر فورس نکالنا ہے q کے اوپر فورس نکالنا ہے تو بھائی یہ ٹرینگل ہے ہر ایک کونے پہ چارج ہے کیوں 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 اور آپ کو centroid پہ یہاں فورس نکالنا ہے تو اس کے نام رکھ دو a b اور c اور آپ کو فورس نکالنا ہے o پہ تو بھائیو فورس o پہ لکھو گے a کی وجہ سے یہ والا چارج یہ والا چارج کتنا فورس لگائے گا کس direction میں فورس لگائے گا سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے اسے میں بنا لیتا ہوں red color سے green color سے تو یہ والا چارج اس چارج پہ فورس لگائے گا ایسے دیکھو green color کا ویکٹر دکھ رہا ہوگا تمہیں کتنا فورس لگائے گا k کیوں کیوں upon o a کا square similarly اس q کے اوپر جو b ہے b کا فورس بنا رہا ہوں yellow color سے b فورس لگائے گا ایسے اس q کے اوپر اور پھر بناوں گا c c کو بنا رہا ہوں blue color سے c فورس لگائے گا ایسے یہ دکھ رہے ہوں گے یہاں پہ f1 f2 f3 ان تینوں فورس کی value جو ہے وہ سیم ہوگی یہ فورس یہ فورس یہ فورس ان تینوں فورس کی value سیم ہوگی اور ان کے بیچ کے angle ہوگا 120 degree اور میرے بھائیوں direct یاد رکھ سکتے ہو اگر تین ویکٹرز ہیں تین ویکٹرز ہیں equal value کے x x x اور ان تینوں کے بیچ کے angle 120 120 120 ہے تو ان تینوں کا resultant 0 آتا ہے تو جو net force ہے اس o کے اوپر that will be 0 ٹھیک ہے ہاں بڑیا یہ ہوا اب example 1.7 consider the charges q q minus q placed at the vertices vertices of an equal what is force on e charge e charge کے اوپر force نکال تو بھائیو یہاں تھوڑا سا الگ ہے اب کی بار وہی same triangle ہے پر triangle میں اب کی بار جو آپ کو force نکال 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 ان charge کے اوپر جو کونوں پر رکھے ہو ہیں کونوں پر تین charge ہے اسے a کہا اسے b کہا اور اوپر والے کو c کہا تو force a پر لکھو گے پہلے a پر b کی وجہ سے یہ آئے گا c کی وجہ سے c negative ہے c کی وجہ سے یہ آئے گا دونوں force کے بیچ جو angle ہے دونوں force کے بیچ جو angle ہے that will be 120 degree وہ ہوگا 120 degree تو دونوں force کی value جو ہے وہ نکالنی پڑے گی اب 0 نہیں آئے گا اب 0 نہیں آئے گا اس a کے اوپر لگنے والا جو force ہے وہ 0 نہیں آئے گا اب force لکھو گے a پہ b کی وجہ سے and that will be k q square upon l square direction ہوگی b سے a کی طرف force لکھو گے a پہ c کی وجہ سے k q square upon l square اور یہ ہوگا اس طرف اس کا مطلب ہے a سے لے کے c کی طرف تو اب ان دونوں force کا vector sum کروگے دونوں force کی value ہے same دونوں force کے بھی is 120 degree کیونکہ angle 60 ہوگا تو تب اپ net force نکالوگے اور net force b k q square upon l square کے برابر ہی آئے گا اتنہ ہی آئے گا دو vectors again ایک result یاد رکھنے کا ہے دو vectors جن کی value same ہوتی ہے اگر دو vectors کی value same ہو جن کے 20 کے angle 120 ہو تو ان کا result end ان دونوں کے برابر ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے ایک force آئے گا c کے اوپر لگنے والا c کے اوپر لگنے والا force آئے گا ایک اس طرف ایک اس طرف دونوں کے بیچ angle آئے 60 degree یہ force آئے گا f f root 3 f بلکل صحیح بھائی کر چکے ہیں یہ سوال بھی ہم 1.8 example an electron fall through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude اتنے newton پر کلا ایک electron electric field میں گرتا ہے 1.5 centimeter distance دے دیا s represent 1.5 centimeter the direction of electric field is reversed keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance پھر ایک proton گرتا ہے اتنی دوری جتنی دوری electron گرا ہے اتنی دوری ایک proton گرتا ہے compute the time of fall in each case contrast the situation with that of free fall under gravity تو دونوں کا time نکال نکال s دیا ہوا ہے 1.5 centimeter electric field دیا ہوا ہے 2.0 into 10 to power 4 سب سے پہلے electron کا time نکال time for electron کیسے نکال ہوگے s دیا ہے e dیا ہے آپ charge بتا electron q bera e 1.6 into 10 day to power minus 19 to پہلے تو مجھے بتاؤ force کتنا لگے electron پہ force on electron that force will be equal to q into e q کی جگہ a e into e m دیکھو یہ نکال لیا acceleration electron کا انہوں نے یہ نکال لیا اور اب آپ کو پتا ہے s برابر ut plus half way t square کے برابر ہوتا ہے صحیح ہے یہ ہمیں پتا ہے second equation of motion ہی سے کہتے s کا value دے دیا 1.5 centimeter meter میں بدل لیا u initial velocity 0 a value ہو گیا e by m e e m t square اور یہاں سے time نکل جائے گا electron this is time for electron s کی جگہ اس nے h کو use کیا اس equation کا استعمال کر اور پھر time نکال دیا proton کا دونوں کے دونوں میں سے اگر آپ دیکھو گے کس کا time کس time کم آیا ہے کس time time زیادہ آیا ہے تو بھائیو یہ آیا ہے time proton کا آیا ہے time for proton is this much اور electron کا time انہوں نے پیچھے نکالا ہوا ہے acceleration proton کا یہ proton کا acceleration اور اگر آپ acceleration دیکھتے ہو تو یہ acceleration due to gravity کے comparison میں acceleration due to gravity 9.8 ہوتا ہے اور یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ ہے تو یہ acceleration due to gravity کے comparison میں بہت زیادہ ہے اب example 1.9 example 1.9 کیا گیتا ہے 2 point charges q1 and q2 of magnitude 10 raise to power 8 are placed 0.1 meter apart دونوں کے بیچ کا separation 0.1 meter ہے calculate the electric field at a b electric field nikal point a point b or point c v v s w electric dipole ka is d s m a m p a d d charge ki values a m a d d n k b a gap 0.1 meter or electric field nikal a point b point c point in t points ہم electric field calculate karna hai to b s a point p here positive charge d k d this positive charge ki wajahe a point electric field ho away negative ki electric field ho towards to d nuk k electric field jude enge p h ch جائے گا اے پوائنٹ پہ دیکھو الیکٹرک فیلڈ اے پہ نکالا ہے پہلے چارج کی وجہ سے کیون کی وجہ سے وہ آیا اتنا اتنا ہی الیکٹرک فیلڈ ہوگا کیونکہ ویلیو سیم ہے بس ٹو آرڈس ہوگا اور ٹوٹرلی الیکٹرک فیلڈ نکالنے کے لیے دونوں کو جھوڑ دوگے پھر الیکٹرک فیلڈ نکالنا ہے بی پوائنٹ پہ بی پوائنٹ پہ کیون کی وجہ سے نکالوگے 0.5 میٹر دوری لے کے کیون کی وجہ سے نکالوگے کتنی دوری لگے کیون کی وجہ سے دوری اب ہوگی یہ یہاں سے لے کے یہ دوری ہوگی زیادہ پر کیون کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ آئے گا ٹو آرڈس کیون کی وجہ سے آئے گا اوے اور نیٹ الیکٹرک فیلڈ جب آپ نکالوگے تو آپ دونوں کو جھوڑنے کے بجائے آپ دونوں کا سبٹریکشن کروگے یہ آئے گا دونوں کا دیکھو سبٹریکشن کر کے نکالا ہے دونوں کو گھٹا کے نکالا ہے اب کی بار اور تیسرا 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 location سب سے انٹریسٹنگ ہے سی پوائنٹ پہ کیسے نکالوگے بھائی الیکٹرک فیل سی پوائنٹ یہاں ہے دیکھ رہے ہو یہ دوری دی ہوئی ہے سی پوائنٹ پہ الیکٹرک فیل بتاؤ فٹا فٹ بتاؤ اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیل یہ یہاں پہ چارج ہے 10 to power minus 8 یہاں پہ چارج ہے minus 10 to power minus 8 یہ دوری ہے 0.05 اور یہاں سے 0.1 میٹر دوری پہ یہاں سے بھی 0.1 میٹر دوری پہ ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ الیکٹرک فیل کیسے نکالوگے بتاؤ ڈائپول کی ایکویٹوریل پوزیشن پہ فیل کیسے نکالتے ہو بھائیو 120 ڈگری لے کے 120 ڈگری ہاں صحیح بات ہے دونوں کے بیچ کے اینگل جو ہے وہ 120 ڈگری ہوگا 120 ڈگری لے کے resultant نکال سکتے ہو وہ بھی ایک طریقہ ہے ہاں کیوں دکھت ماندہ وہ بھی صحیح ہے پر آپ یہ ایسے بھی سمجھ سکتے ہو بھائی جیسے ماں کیا تھا یہ اینگل 60 ہے دو کمپوننٹ ہوں گے یہ والے کمپوننٹ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور خالی یہ والے کمپوننٹ بچیں گے 2E کو 60 ڈگری آنسر ہوگا جیسے ہم نے ڈائپول کا ڈینیویشن کیا ایک ویٹوریل پہ اسی کی حساب سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھو E1 کوس پائی بھائی 3 کوس پائی بھائی 3 کا مطلب کو 60 دوسرے کا بھی کو 60 یہ آگیا ٹوٹل الیکٹر فیل تو یہ سوال بینا نام لیے ڈائپول کا یہ ڈائپول کا ہی سوال ہے میرے بھائیو ٹھیک ہے پھر درسن ہو گئے الیکٹرک فیل لائنس کے بڑیہ الیکٹرک فلکس کے ایڈیا ویکٹر آ گیا الیکٹرک ڈائپول آ گیا اور یہ زوال ڈائپول گئی ہے 2 چارج 10 میکرو کلم کا ہے 5 میلی میٹر دوری پہ ہے 5 ایم ایم گیپ ہے ڈیٹرمائنڈ ڈائپٹرک فیل ایکسیس آف ڈائپول 15 سینٹی میٹر اوے ایکجیل پوزیشن پہ ڈائپول کا فورمولا لگا دو گئے 15 سینٹی میٹر پاسنگ تھروں ڈ نورمل ٹو دیکس ایکوٹوریل پہ تو ایکجیل کا فورمولا لگا کے ایکجیل والا آ جائے گا ایکوٹوریل کا فورمولا لگا کے ایکوٹوریل آ جائے گا یہ تو سوپر ایجی ڈائریکٹ سوال اوکے ڈوکے آیا کہے بھے ڈوکی پیپل سمجھ میں کچھ اب چلتے ہیں آگے وہ سرم یہ زوال بڑی ہے گیار بس سوال گیار بس سوال آپ کو پی بائی کیو میں بھی ملے گا the electric field components in figure 1.27 are e x alpha x to the power 1 upon 2 electric field ایک ویکٹور quantity ہے اور ویکٹور کے تین component ہوتے x component y component z component اس سوال میں یہ کہتا ہے کہ electric field کا جو x component ہے e x وہ ہے alpha x to the power 1 upon 2 e y ہے 0 اور e z b ہے 0 اس کا مطلب y میں کوئی electric field نہیں ہے z میں کوئی electric field نہیں ہے خالی electric field کونسی direction میں ہے x axis میں اور وہ electric field بھی x کے اوپر depend گرتا ہے اس کا مطلب جیسے x کو بدلتے x کو بدلتے ہیں ویسے ویسے e x بدلتا ہے ویسے ویسے جو electric field کا value ہے وہ change ہوتا ہے x کا value 0 اسے ہم ghost theorem کہتے ہے پر ghost theorem کا یہاں اپنے کو use نہیں کرنا ہے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیا ہوئے اپنے لوگوں کو e ڈی 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 سب سے پہلے سب سے اوپر والا جو phase اس سے جانے والا flux وہ دیکھیں گے دیکھو electric field x axis میں اس face کا area vector بنے گا 90 degree اس والے face سے جائے flux 0 similarly نیچے والے face سے electric field ہے یہ بنائے area vector جائے گا اس سے 0 جو front والا face اس کا بھی area vector ایسے بنے گا electric field ایسے ہے angle b90 zx along بنے اور جو پیچھے والا ہے اس negative z along بنے گا اور اس کا flux آئے گا اس کے through بھی آئے 0 0 دو face بچتے ہیں جن سے 0 flux نہیں آئے گا کون کون سے face بچتے ہیں بھائی جن سے 0 flux نہیں آئے گا دو faces are جن سے 0 flux نہیں آئے گا وہ یہ دو faces ہیں ایک face ہے جو اس میں دکھا رکھے ہیں یہ جو blue blue والے faces ہیں ان دونوں faces سے جانے والا flux نکالتے ہیں جسے میں red سے paint کر رہا اس والے face سے جانے والا flux right or left good bhai just do it love you sir love you bhai too pass ہو جا بس ہو گے اس والے face سے جانے والا flux اگر آپ کو نکال نا ہے تو electric field اس طرف ہے area اس طرف ہے flux آئے گا negative اور کتنا آئے گا e into a is point p e e is point alpha x x is point is point a a into area area a square to is point electric field ho it and this area area jane flux and this flux is this much this flux is equal to positive flux alpha x x x value kitn a plus a 2a 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 1 upon 2 into a square this will be the flux through this phase total flux will be equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3 total flux will be equal to 5 1 alpha into 2a 1 upon 2 into a square minus alpha into a 1 upon 2 into a square and that will be equal to alpha root 2 alpha a 5 by 2 minus alpha a 5 by 2 alpha common a 5 by 2 common root 2 minus 1 alpha value ndr plus ndr 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 18. An electric field is uniform and in positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude but negative x direction for negative x. It is given that e is equal to 200i cap newton per coulomb for x greater than 0 and minus 200i cap newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x axis so that one face is at x برابر 10 and the other face is at x برابر minus 10. This is a long term question. And the long term question is very simple. This is your coordinate axis. This is x axis. This is y axis. This is z axis. One cylinder, one electric field is in positive x direction and in negative x direction. will be in positive x direction. It is a simple thing. If you go to positive x then you will get the ball in positive x. If you go to negative x then you will get the ball in the same direction. If you go to the field field, the direction will turn you. Then you will get the ball in positive direction. Okay? We have 1 cylinder. And this is the line of the right circular cylinder. This is the line of the circular cylinder. ہے ایسے دیکھو دیکھ رہا گیا یہ سیلنڈر رکھا ہوا ہے ایسے تو اس سیلنڈر سے جانے والا فلکس نکالنا ہے اتنی لمبی رام کارنی جو ہے نا سوال کی اس سوال کی رام کارنی کو پڑھو گے نا تو کہو گے یار کیا ہی سوال ہے اتنا آزان جوال ہے جندہ ہو گیا بے تو اب فلکس نکالنا ہے فلکس اس فیس سے جائے گا یہ اس فیس سے جائے گا کار وزر فیس سے فلکس نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا کار وزر فیس سے فلکس کیوں نہیں جائے گا فٹہ بتاؤ کر زربی سے فلکس کیوں نہیں جائے گا اب بتاؤ نسیڈی لوگو اپنے آپ کو 100% کی ریکشن دے دیتا ہوں گا اچھا اس میں ریکشن بھی آتے ہیں ادھر اوکے اس کے بارے میں بات کر رہے دے دوں تھیٹا 90 ڈگری ہو جائے گا بہت بڑیا جگہ ہوئے ہیں نسیڈی لوگ تھیٹا 90 ڈگری ہو جائے گا بڑیا اور اس فیس سے فلکس جائے گا ای اے اس والے فیس سے بھی فلکس جائے گا ای اے ٹوٹل فلکس جائے گا کتنا 2EA دونوں فیکس سے فلکس باہر نکلے گا تو جو نیٹ فلکس آئے گا that will be 2EA ایسا تو ایک ڈیریویشن بھی کرا تھا بھائی ایسا تو ایک ڈیریویشن بھی کرا تھا آج کے دن یاد کرو ایک شیٹ کی وجہ سے جب آپ نے ایک سلینڈر بنایا تھا اس سلینڈر کے اس فیس سے فلکس نکالا تھا اس فیس سے فلکس نکالا تھا کرو ضربیز ایڈیا سے فلکس نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے بہت بڑیا اب یہ وہی گوشترم کی اپلیکیشن 13th volume chart density پہ ہے اس لیے ignore مار رہا ہوں volume chart density ابھی سلیبس میں نہیں ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں بھائی اور کوئی کارن نہیں ہے فٹا فٹ بتاتے جاؤ اب فٹا فٹ بتاتے جاؤ اب سوال کیسے کریں گے ہم فٹا فٹ مجھے بتاتے جاؤ سب سے بہلے پہلے والا سوال what is worth between two charges fair having charge of itne cc placed 90 cm apart q1 کا value دے دیا q2 کا value دے دیا given r دے دیا 30 cm بتاؤ کون جا فورمولا sheet والے question میں e independent کیسے r کے اچھا ہاں e independent کیوں ہے r کے ارہ بھائی sheet والے فورمولے میں e برابر آتا ہے zigma upon two epsilon note اس فورمولے میں r کوئے چونکہ r کہیں نہیں ہے اس لیے e independent r کے بتاؤ بولو بولو آیا گیا سمجھ میں بھائی تو تو انسٹوپیبل ہے میں تو انسٹوپیبل ہو گیا 33 کرانہ ایک بار نوٹ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی میں جائے 33 34 ہالے کی ایڈیشنل کے ہیں اور پروڈجیکٹیل موچن کا زوال ہے پر تو بولے گا تو کرا دوں پر کر لے یار کیوں بھال تو میں اتنا سوچ رہا ہے پر کیے پتہ پیپر میں آگیا پیپر میں آگیا تو میں تجہ بتا دوں جو پوچھے گا اسے بتا دوں پر زیادہ تینجن نہ لے کل ملتے ہیں کل سمجھا دوں گا دو منٹ میں ہو جائے گا فیلال تو آسان آسان سے کر لیتے ہیں 1.2 الیکٹر اسٹیٹک فورٹ 0.4 میکرو کولم ہے دوسرے سفیر کی وجہ سے جو اتنا ہے ایئر میں فورس دیا ہوا ہے q1 دیا ہوا ہے q2 دیا ہوا ہے f دیا ہوا ہے distance نکالنا ہے اگین کولن سلو لگاؤ گے distance بڑھنے سے intensity تو گھٹنی ہی چاہیے ہاں بھائی گھٹنی چاہیے صحیح باد ہے یو پیرا ایکسپلین کر دوں پلیز آبے یار بتا دوں گا کلی پیپر میں بہت بار آرہا اچھا پیپر میں بہت بار آرہا ایک پیرا پیپر میں بہت بار آرہا بھائی نو کہہ رہا پیپر میں بہت بار آرہا ایک پیرا بھیج دیا میرے پاس میں چلو بھائی وہ پیرا چونکہ اس نے بول دیا پیپر میں بہت بار آرہا تو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا ڈائپول کا ہے اور ڈائپول ایک یہ نون یونی فرم فیلڈ میں رکھا ہے ڈائپول کا ڈائپول کا ڈائپول کا ڈائپول کا ہے ڈائپول آگے چلا گیا ہے کیا ہاں یہ آگے یہ آگے ٹورک ہے کیا ٹورک نہیں آگے کیا ٹورک ہاں ڈائپول کہاں سے لے لیے پیرا بتا دوں گا بھائی کل بتا دوں گا مجھے بیچ میں ڈشٹرب نہ کرو دیکھو بھائی ڈسٹینس بڑھنے سے انٹینسٹی کام ہونی چاہیے انفینیٹی سیٹ ہے بھائی وہ انفینیٹی سیٹ کی وجہ سے ہمارا ڈسٹینس بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انفینیٹی سیٹ ہے نا انفینیٹی سیٹ کی وجہ سے بھائی بہت لمبی چوڑی سیٹ ہے اس کی وجہ سے ڈسٹینس کا کوئی افیکٹ نہیں آتا ہے سو بھائی میں میٹ پہ کر لیتا کلاس پر پھر بھائی کیا لگے کی ریکوڈنگ مل جائے گی پر کیا کرے اب دوسرا بھی سوال ڈائریکٹ کولم سلو کے اوپر بیشت ہے ڈائریکٹ کولم سلو سے ہو جائے گا دوسرا سوال بھی تیسرا بھی سیم ہے یہ الیکٹر سٹیٹک فورس اور گریٹیشنل فورس کا کمپاریزن ہے الیکٹر چارج کوانٹائیز ہوتا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے اور میکروسکوپک لیول پہ کیوں اگنور کر سکتے ہو کیونکہ فنڈامینٹل یونٹ آف چارج جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس لئے میکروسکوپک لیول پہ ہم اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور الیکٹرک چارج جو ہے وہ کونٹائیز ہوتا ہے اس کا مطلب کیوں برابر ہوتا ہے n into e کے n کیا ہے number of electrons اور e کیا ہوتا ہے charge on 1 electron 1.5 گلاس روڈ کو سل کے ساتھ رگڑ آجاتا ہے تو دونوں پہ چارج آجاتا ہے کیوں آجاتا ہے کیسے آجاتا ہے کیونکہ اس وجہ سے آجاتا ہے کیونکہ جب آپ رب کرتے ہو تو ایک سے electron دوسرے پہ transfer ہو جاتے ہیں اور اس سے کنجرب کیسے رہتا ہے کیونکہ اگر negative آئے گا تو دوسرے پہ اتنا ہی positive charge آجاتا ہے 4.4 QA QB QC اور QD چار کونوں پہ ایک square کی سائٹ 10 سنٹیمیٹر کی what is force charge of 1 مائیکرو کلام placed at the center of the square square کے center پہ اگر کوئی charge کو رکھو گے 1 مائیکرو کلام کو تو اس کے اوپر لگنے والا force وہ principle of super position کا استعمال کروگے 4 کے 4 konوں پہ 4 charge رکھ دوگے اور آپ پتا چلے گا net force 0 آجائے کیونکہ جتنا یہ لگائے گا جتنا یہ لگائے گا اور net force will be 0 electrostatic fill line continuous curve ہوتی ہے اس میں break کیوں نہیں ہوتے break اس لئے نہیں ہوتے کیونکہ جہاں fill نہیں ہے وہ fill line نہیں ہے اور fill suddenly disappear نہیں ہوتا suddenly appear نہیں ہوتا اس لئے fill line disappear or disappear نہیں ہوتی تو اس لئے fill line بھی continuous curve ہوتی cross اس لئے نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر cross کریں گی تو بھئی ایک point پر دو direction ہو جائیں جو possible نہیں ہے دو point charge دیئے ہو ہے qa qb دونوں کے بیچ distance 20 centimeter vacuum میں what is electric fill at o a b جو دونوں charge کو جوڑنے line ہے اس پہ electric fill بتاؤ کتنا ہوگا تو بھائیو دیکھو a ہے b ہے دونوں کو بناو ان دونوں کو جو جوڑنے والی line کے بیچ میں یہ 3 into 10 day to power minus 6 3 into 10 day to power minus 6 is point electric fill نکال a ki wajah se nikalo away b wajah se nikalo towards دونوں field جوڑ جائیں گے اور is point پہ اگر negative charge ہوتا تو kitna force ہوتا تو f برابر ہوتا q e ke چونکہ q negative ہے to minus q e nikalo go gے q into e total force آپ کو مل جائے گا ایک point low direction note possible ہاں ٹھیک ہے ہاں ایک point پہ کریں گی تو direction nai possible ہوگی ٹھیک ہے وہ intersect والے answer good a system has two charges q a q b i at points 00 minus 15 00 plus 15 a p charge itna b p charge itna or 1 rakh 00 minus 15 پہ 2 00 15 total charge بتانا total dipole moment بتانا system ka total charge total charge to 0 positive negative dipole moment q into 2l q value dia 1 l ka value ho jayega y d e l 15 q q q na k dh m a dipole moment mil jayega 30 sorry q into 2l geometry zemajna chate ho to is svaal ka geometry kuch a 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 svaal ka geometry kuch a a 00 15 is ka mt na to x coordinate hai y y or y z na to x coordinate na y z a point 00 minus 15 b point 00 15 or a electric field n n a a a charge r here which is 2.5 into 10 to power minus 7 here is point 2.5 into 10 to power minus 7 minus ka to dipole bane gya na or dipole moment ho jayega q into 2 l l ki jaghe a jayega 15 centimeter meter badele ho ge or is t r direction kya ho gi dipole moment ki direction ho gi negative se kis taraf positive so this will be the direction of dipole moment this is dipole kya oopar a electric dipole moment dhe diya theta e dhe torque nikal na torque kya hote tau is equal to pe sin theta this will be the value of torque polythene ke piece silk se rub kia negative charge a jata hai itna negative charge itna estimate the number of electrons transferred from which to which is there a transfer of mass yes number of electrons kitnye transfer ho ho go q berabar n n ni laga dhe na number of electrons a transfer of mass yes kitna mass transfer ho n guna mass of electron itna mass transfer ho ga jis negative charge a jayega us pere us kama zyada hoga positive charge jayega os kama kama ho ga 12 sval dho insulated copper sphere jinkai center 50 cm dure kitna force of what is mutual force of repulsion kaa force batana agar dhonoh pere charge itna ho to q1 padda q2 padda r padda column slow lagana sida kaa sida aap answer bhaiyo mil jayega aagar charge double kar dhi or distance half kar dhi to force kitna ho jayega pahle force kq1 q2 upon r square aab charge double kardda distance half to naya force a jayega k2 q1 guna 2 q2 upon r by 2 square f2 will be equal to 16 kq1 q2 upon r square to joh pahle a part ka answer is 16 guna ho jayega suppose the sphere a and b in exercise is the third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first then brought in contact with the second and finally removed from both what is the new force of repulsion between a and b dk kya sawaal kata sawaal yye kata a or b abhi a nikala a or b ke b c ko pahle a se touch kiya jata hai phir hata diya jata hai phir c ko touch kiya jata hai b se to ab naya force nikala hai to pahle c ko jab a se touch karo ge to dnohon pere charge a jayega q q q1 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 q2 q2 is 3 q by 4 upon r square that will be kq square upon 3 kq square upon 8 r square or is ka value a pahle part me nikal chukye ho uska 3 by 8 will be your answer for this question next is 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 x x x x x وہ جو میرے سے سوال پوچھ رہا تھا نا تہتیسوا اس سوال کا اپلیکیشن آ گیا اس سوال کا اپلیکیشن آ گیا اس سوال کا اپلیکیشن آ گیا تین چارج پارٹیکل ہیں اور یہ بتانا ہے ان میں سے کس کا qim سب سے زیادہ ہے جو سب سے زیادہ ڈیفلیکٹ ہوا ہوگا جو اپنے رشتے سے سب سے زیادہ موڑا ہوگا اس کا a سب سے زیادہ ہوگا اس کا acceleration سب سے زیادہ ہوگا جس کا acceleration سب سے زیادہ ہوگا اس کا کیوب آئی ایم بھی سب سے زیادہ ہوگا تو ان تینوں میں سب سے زیادہ کیوب آئی ایم آپ کو ملنا ہے تیسرے والے کا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ڈیفلیکشن شو کر رہا ہے ٹھیک ہے بھائی جندہ ہے مر گئے اب بات کرتے ہیں کوششن نمبر 15 یونی ووم الیکٹرک فیلڈ ہے 3 انٹو 10 ریٹو پاور 3 آئی کیپ نیوٹن پر کولم فلکس نکالنا ہے 10 سنٹی میٹر کے سکوئر سے جو YZ plane کے پیرلل ہے بھائی صاحب X YZ ایک سکوئر رکھا ہوا ہے ایسے اس سکوئر سے جانے والا فلکس نکالنا ہے E اس طرف ہے E بھی اس طرف ہے area vector بھی اس طرف ہے دونوں کے بیچ کے angle ہو گیا ہے 0 فلکس ہو جائے گا E انٹو A E کی گنا کر دینا area vector کے ساتھ تو آ جائے گا 60 degree کا angle بنائے گا تب کتنا فلکس ہوگا 60 degree کا angle بنے گا تو فلکس آ جائے گا E A cos 60 degree پھر اسی فیلڈ کا فلکس نکالنا ہے کیوب سے تو یہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں non uniform فیلڈ کا بھی میں نے سوڑا example کر آیا تھا آپ کو یہ تو uniform ہے یہ تو اس سے بھی آسان ہے یہ تو uniform ہے یہ تو اس سے بھی آسان ہے اور uniform کا اگر آپ کو کیوب سے نکالنا ہے تو دیکھو بھائیو کیوب کے ان فیسز سے جانے والا فلکس تو 0 ہوگا اس فیس سے جانے والا اس فیس سے جانے والا پیچھے والے سے جانے والا ان چاروں سے تو ہوگا 0 theta 90 ہونے کی وجہ سے اس فیس سے فلکس جائے گا positive اور جو اس کے پیچھے والا فیس ہے جسے میں ابھی بناوں گا green color سے یہ والا فیس اس والے فیس سے فلکس جائے گا negative جتنا اس سے positive جائے گا اتنا اس والے فیس سے negative جائے گا اور total فلکس ہو جائے گا 0 uniform فیلڈ کا فلکس جو آ جائے گا that will be 0 careful measurement of electric فیلڈ دکھاتا ہے کہ جو فلکس ہے اس فلکس کا value ہے اتنا تو net charge کتنا ہوگا box کے اندر یہ بتانا ہے تو گوست ورم لگاؤ فلکس برابر ہوتا ہے qn closed upon epsilon note فلکس given ہے epsilon note میں گنا کر دوگے تو qn closed آ جائے گا if the net outward flux was 0 could you conclude that اگر کسی ایک closed surface سے جانے والا flux 0 تو آپ کیا ہی اس بات کا conclusion نکال سکتے ہیں کہ surface کے اندر کوئی charge نہیں ہے ہے charge ہو سکتا ہے ہو جتنا positive ہے اتنا ہی کیا ہو اگر negative ہو تب بھی closed surface سے جانے والا flux 0 ہو جاتا ہے اب ایک charge رکھا ہوئے نیچے 10 بھائی 10 کا ایک square ہے اس سے جانے والا flux نکالنا ہے کیسے نکالوگے بھائی اس سے جانے والا flux اس سے جانے والا flux نکلے گا ایسے اس cube کا اس پورے کے پورے square کا ایک cube بنا دو اور اس cube سے جانے والا flux آپ کو پتا ہے کتنا ہوگا q upon epsilon note یہ cube کا ایک face ہے تو ایک face سے کتنا جائے گا 1 upon 6 q upon epsilon note یہ ہوا ہمارا سوال number 18 19 point charge ہے 2 micro کلم کا center cubic surface کے center پہ رکھا ہے surface کا edge 9 centimeter اس 9 centimeter کو کیا کروں بھائی flux نکالنا بار میں گیا flux ہوتا ہے q and closed upon epsilon note خالی q سے مطلب ہے 9 کی جگہ اگر 900 ہوتا نا تب بھی یہی ہوتا میرا ایمان اگر ایک روپے نہیں خرید سکتا تو ایک لاک روپے بھی نہیں خرید سکتا ہاں ایک کروڑ روپے ضرور خرید سکتا ہے مطلب یہ ghost لو کے بارے میں صحیح نہیں gozean surface کا radius 9 900 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 سب کے لیے جو flux ہے وہ same سکوائر پر کولم تو پاس تھرور a spherical gozean surface of 10 centimeter radius center at the charge 10 centimeter کی پھر چھاکتی پلا درگے سا پڑ دو flux negative دے دیا flux negative تب ہوگا جب gozean surface کے اندر رکھوا total charge negative ہوگا تو what is the value of point charge point charge کی value نکال is equal to q upon f silent note q کی value آپ نکال سکتے q کی value آپ نکال سکتے flux میں گنا کر کے اگر Gaussian surface radius double کر دو flux پہ کوئی فرق نہیں پڑ 21 conducting sphere of red 10 centimeter کوئی unknown charge electric field 20 centimeter دور ہے what is net charge 20 centimeter دور electric field point charge والا formula لگا دو k upon r square e دیا ہوا r دیا ہوا q آ جائے 22 uniformly charge conducting sphere 2.4 meter diameter surface charge density dya find the charge on the sphere charge on the sphere sigma برابر دیا हوا q upon a sigma dya a q nکال na flux nکال na flux q upon epsilon note in finite line charge it na field bana t 2 centimeter p lambda nکال na formula e is equal to 2 lambda upon 4 pi epsilon note r e given lambda calculate r given hai dho large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces the plates have surface charge density of opposite and magnitude it na dho bade sheets dhi hoi hai एक charge positive दूसरी sheet पे charge negative और electric field निकालना है outer region of first plate पहली plate के बाहर वाले region में यहाँ पे electric field निकालना है यहाँ पे electric field निकालना outer region of second plate और बीच में यहा zero होगा बाहियो यहाँ zero होगा और बीच में होगा कितना sigma upon epsilon note derivation बताया था आज के दिन वही derivation करवाया है okay भाई okay 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 किसी सवाल में confusion हो तो पूछो otherwise हम आगे बढ़ते हैं आगे मैं हूँ किया line में seat वाला derivation बताया तो है भाई seat वाला derivation simple है वो तो clear okay अभी भी किस लोग है यार जब तुम लोगों को ऐसा देखो न तो फिर अच्छा लगे बच्चे इस टाइम तक पढ़ते रहे लग रहे मेरे साथ बैठे तो क्यो ना काम किया जाए अगर तुम में से कोई एक भी बैठा हो I will do my job ये मेरा बढ़िया Thank you very much मेरी इतनी चैचै में मैं सुनने के लिए अब आब डैरिवेशन करवाद है लाइव वो देख लिए लेक्चर आज का दिन वाला लाइव लेक्चर जो है उसमें करवाया हुआ उसमें देख लिए आजान इसमें भी वोई टाइम वेस्ट करवाओगा चलें दूसरे चैप्टर पर अगर तुम लोग बोलो तो should we move टू नेक्स चैप्टर अपने आपको मेसिज लिख दू मेसिज कुर नोट भी सेंट मेरे मेसिज नी भी जवारा हाँ येस इस वाले साया ओके ओके नव लेट्स मूव टू कुत्तरो रहा अरे नहीं भाई चैप्टर दो तो करते ही है और हो सेगा तो मैं कल सुबह भी करूंगा स्ट्रीम सुबह अगर मैं जल्दी उठ गया है तो मेरे को तुम्हें बहुत पढ़ाना है मेरे को पढ़ाना है चलो देखते हैं जो भी होता है इस पेस से तो नहीं होगा कल के दिन तीन चाठ चैप्टर निफटाने है और वो टाइम लगेगा ओके लेट मी सेर माइ स्क्रीन अगें नेक्स्ट चार बजे चार बजे जूम पर यार मुश्किल है जूम पर मुश्किल हो जाएगा बहुत यद्ट यद्ट देख्यो आई के स्क्रीन नहीं आई नहीं टूटेगी शाद अगें आई के वीडियो جب سب کولیپس ہو گیا تھا اوکے سوری اگین چیپٹر ٹو نومیریکل سٹارٹس ایک بار میں میسی چھوڑ دیتا ہوں سب لوگوں کو پھر کرتے ہیں شروع چیپٹر ٹو نومیریکل سٹارٹس آہو آہو اب دیکھیں چل گیا کیا پھرس سے اvo سکرین بی سکرین سب آگی ہوگا موسیقا 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 میری ویڈیو ڈاٹ کیسے ہوگی ہے نیوٹن پر نیگیٹیو ہلو ہلو اب آگے میری ویڈیو ڈاٹ کیسے ہوگی ہم اپنے آپ سے بات کر رہا تھا but i guess we got the right thing نا یار یہ یہ دیکھو یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو ہوگا بھی تو کرتے ہیں چلو واپس سے شروع کرتے ہیں let's make it try again اب دیکھنا screen ٹھیک ٹھیک پھر محط ٹھیک پھر ٹھیک موسیقی 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 work done کا فورمولا ہوتا ہے q into delta v delta v potential difference ہے q کی جگہ آجائے گا q note اتنا اور v آپ نکال چکے ہو پہلے والے میں ان دونوں کی گنا کر دینا w is equal to q into v and this will be your work done کیا work done path کے اوپر depend کرے گا نہیں کرے گا path کے اوپر depend کیونکہ electrostatic force جو ہوتا ہے وہ ایک conservative force ہوتا ہے وہ ایک conservative force ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو work done ہے وہ path کے اوپر depend نہیں کرے گا ٹھیک ہے بھائیو اب آتے ہیں آگے اگلا سوال اگلا سوال کیا کہتا ہے دو charges ہیں ان charge کو ملانے والی line پہ ایک charge ہے positive دوسرا ہے negative اور بتانا ہے کس point پہ جو potential ہے وہ zero ہوگا ٹھیک ہے یہ charge دے دیا آپ کو پہلا تین first you have charge of three second one is minus two اور ان دونوں charge کو ملانے والی line پہ کہاں potential zero ہوگا یہ اپنے کو بتانا ہے مان لو p point پہ potential zero ہے تو p point کی دوری یہاں سے مان لو x p point پہ 3 کی وجہ سے نکال ہوگے p point پہ 2 کی وجہ سے نکال ہوگے دونوں کی وجہ سے potential نکال ہوگے اور ان دونوں potential کو جوڑ کے zero کے برابر رکھ دو گے اور you will get the point جس point پہ potential zero ہوگا ہے ایک بات دھیان رکھنا ایک point نہیں آئیں گے دو point آئیں گے جس پہ potential zero ہوگا ہے ایک point تو آیا یہ اس point پہ potential zero ایک اور point آئے گا وہ مان لو یہاں سے x دوری اس والے point پہ یہاں یہاں بھی ہو سکتا ہے ایک point کیوں اس point پہ بھی potential zero آ سکتا ہے اس time پہ ایک کی وجہ سے دوری اگر x ہوگی یہاں ہوگی ایک کی وجہ سے x 15 minus x اس time پہ اگر ایک کی وجہ سے y ہوگی تو دوسری کی وجہ سے ہو جائے گی y minus 15 اور یہ دو point ہوں گے جن پہ potential zero آئے گا دیکھو انہوں نے answer بھی دو point کے لیے نکالا ہوگا دو point کے لیے answer نکالا ہے ایک ہی نکالا ہے کیا x برابر 9 پہلے نکالا ہے x برابر 9 اور دوسرے case میں انہوں نے answer نکالا ہے x برابر 45 تو آپ کے ایک کے بجائے دو point آئیں گے جن point پہ آپ کا جو potential ہے وہ zero آئے گا اس کے بعد میں اگلا سوال electric fill line بتائی fill lines of positive and negative charge respectively positive charge اور negative charge کی electric fill lines بتائی ہیں کہ positive اور negative charge کی electric fill lines بنیائی ہیں give the sign of potential difference vp minus vq vb minus va بھائی دو دو نمبر کا سوال آتا ہے یہ دو دو نمبر کا ایک 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 نمبر کے سوال ہے اس میں بہت سارے اور پوٹینچل ڈیفرنس کا سائن بتانا ہے vp will be lower اور higher میں سے lower گھٹاؤگے تو آپ کو positive نمبر ملے گا تو vp is greater than vq اور بڑی میں سے چھوٹا گھٹاؤگے تو آپ کو positive ملے گا similarly negative charge کی وجہ سے potential difference a سے لے کے بھی تک electric fill ہوگا اس کا مطلب vb will be greater than va اور جب آپ vb میں سے va گھٹاؤگے تو again آپ کو positive نمبر ملے گا give the sign of potential energy difference of a small negative charge between q and p q and p کے بیچ میں potential energy difference چاہیے ایک negative charge کا تو آپ کو چاہیے uq minus up ok potential energy یہ charge positive ہے یہ charge negative ہے natural tendency ہے پاس آنے کی اور ہر ایک system اس طرف بھاگتا ہے جس طرف اس کی potential energy گھڑتی ہے اس کا مطلب p پہ potential energy کم ہوگی q پہ potential energy گھڑتی ہے اس کا مطلب a پہ زیادہ ہوگی اور b پہ کم ہوگی work done by the field in moving a small positive charge from q to p positive charge کو q سے p تک لے کے آرہے تو work done by field oh بھائی سب positive یہاں بیٹھا ہے اس positive کو q اسے پیل آرہے ہو electrostatic force لگے گا اس طرف displacement ہے اس طرف دونوں کے بیچ angle 180 degree work done will be again negative work done جو آئے گا electrostatic force can وو وو آئے گا and in the end give the sign of work done by the external agent ایک negative charge کو b سے a move کرنے میں external agent اچھا آ رہی ہے اوکے میں ہی نہیں سن پا رہا ہوں اپنے آپ کو مجھے لگ رہا ہے میری آواز نہیں آ رہی ہے ہاں تو بھائی بڑیاں سے پڑو اور بلکل ٹینشن نہیں اپنے اپنے حساب سے جیسے تمہیں ٹھیک لگے اور مجھے لو اس ٹائم کے اس پریشر کے جس پریشر میں تمہارے ساتھ ساتھ میں بیس پریشر کے ٹائم کو جیل ہوں ہر ایک سال تو بلکل مجھے کرو ٹینشن نہ لو جتنا تم پہلے جندگی میں نہیں پڑے اپنی لیمٹ بڑھاؤ یہ ان سب کا مقصد ہے یہ جو پیپر ہے نمبر ہے یہ سب مقصد نہیں ہے مقصد ہے اپنی لیمٹ چیک کرنا اپنی لیمٹ چیک کرو دنوں بھائی ہے ہم تم ساتھ دیکھتے ہیں کہ آتک کرتے ہیں ہوگے میں جاؤں ہاں بھائی سکول میں سکول میں کل جاؤں ہاں واپس سکول میں بھی پڑھا رہے سیم چیز وہاں بھی ہے سیم چیز پھر یہاں ہے پھر رات کو بھی ہے کوئی بات نہیں جاتے رہیں گے ملتے رہیں گے پھر سے ملیں گے پیپر بھائی آرے بھائی صاحب آہ نہیں دے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں ہون یار دھگو میں بتا تو رہا میں اس دن کے لیے تھوڑی ہو میں تین گھنٹے تم کری ہو اس کے بعد میں تم کری ہو اس تو پہلے میں ہون ہے دیکھ لے کون بیٹھا ہوگا رات کو ساڑے گہرہ بجے مطلب میں ہوں یار تھاری گیل پیپر گے پہلے ٹائم میں میں بھائی اس دن تک ہوں اس کے بعد میں میں تین گھنٹے تھارے اور پھر ساری جندگی تھارے دھارہ کی دیسہ میں بہت کے پوٹینچل نہیں مڑتا صحیح بات ہے پوٹینچل بڑھانا تو دھارہ کی اپوزٹ چلنا پڑے گا بیلکل بھائی تو ایسا ہی تو دن چا میں بھی سانتی سے سو سکو جب تم پیپر دے رہو تم سانتی میں پیپر کر سکو اور اس سسٹم بھاڑ میں گیا اس سسٹم تیاری کرتے ہیں بہترین جے ہو فیجکس وڑے بابا کی کل ملتے ہیں دو بجے سے لے کے کلاس کے لیے اور کل کے دن کوشش کرنا پانچ بجے تک بیٹھنے کی میرے ساتھ اور پھر ہم رات کو واپس سے بیٹھتے ہیں کل کے دن چار پانچ دن پانچ پانچ چہ چہ گھنٹے ساتھ میں بیٹھتے ہیں جو جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے کل کے دن کرتا ہے دنیا سے الگ کرو پدا نہیں رہے دنیا سے الگ ہے تو پر جو بھی کرو کرو ٹھیک ہے چلو سو جاؤ پڑھو اور پھر ملتا ہے love you 3000 تم ٹھیک ہے ملتا ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سطف